ہیلو فرینڈ میں ہوں امرا اور آج ہم لو ریویو کھانے والے ہیں کہ الٹر ساؤن مووی کا اگر آپ لوگ کو کچھ ویرڈ لگ رہا ہے تو آپ لوگ سوچا ہوں گے کہ امرا نے اسے بیٹھ کے کیوں ریویو کر رہا ہے اور کس لیے ریویو کر رہا ہے اگر آپ لوگ کو اسے لگ رہا ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے ہی ہے جس میں آپ لوگ کو لگے گا کہ اس مووی میں یہ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے اور آپ جاننا چاہو گے یہی ساری چیزیں کی اتنا ویرڈ کے موی کیسے بن رہی ہے اور کیوں اتنی ساری ویرڈ چیزیں اس موی میں ہو رہی ہیں گی اور اگر آپ لوگ اس موی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ویڈیو آن ڈیمانڈ پہ جانا ہو کر جہاں پہ اسے کل ریلیس کیا گیا ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کی اس موی کے ویرڈ نیسی جو ہے وہ اس موی کی سپیشلیٹی ہے گی جو کی دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ آپ لوگ کو لگے گی اور جو اسٹوری ہے گی وہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے آپ لوگ آسانی سے سمجھ جاؤ گے ایک بار جب پوری موی دیکھ لوگے لیکن آپ لوگ کو شروع سے لے کے آخر طرق پہلے موی کو دیکھنا ہوگا تب ہی آپ لوگ اس موی کو سمجھ پاؤ گے ورنہ آپ لوگ کو اس موی کی جو ویرڈ نیس ہے گی وہ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے کہ اس موی میں ایسا ساری چیزیں کیوں چل رہی ہیں کس لیے چل رہی ہیں کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہونے والا ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ سب یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو جاننا ہے تو اس موی کو شروع سے لے کے آخر طرق دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کے اس موی کی اسٹوری کے بارے میں تو اس موی کی جو اسٹوری ہے کہ وہ شروع ہوتی ہے کہ ایک ایسا انسان سے جس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے آدھی رات کو اور اسے کوئی میکانک نہیں ملائے وہ ایک اجنبی کے گھر میں چلا جاتا ہے رات رکھنے کے لیے اور صبح اٹھ کے وہ میکانک دھوننے چلایا آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ وہ لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے وہ کریسی نائٹ جو ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے آپ لوگ کو ویرڈ نیس سے بھری پڑی ہوگی اور آپ لوگ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ لوگ کو ان سبھی لوگوں کی لائف کو اپ سائٹ ٹاؤن کرتی ہوئی نظر آئیں گی جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں گے اور آپ لوگ کو پتا چلیں گے ان سبھی لوگوں کے ڈارک سیکرٹ اور میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں یہ جو مووی ہے کہ وہ بلکل بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والی نہیں ہے گی کیونکہ اس مووی میں آپ لوگ کو پہلے تو سائیکلوجکل تھرلر والا تڑکہ ملتا ہے گا اور پھر اوپر سے یہ جو مووی ہے گی وہ بہت زیادہ ویرڈ بھی منائی گئے گی اور اس کا جو وی ایف ایکس ہے گا جو بی جی ایم ہے گا جو سنیمیٹر گرافی ہے گی جو کلر کریکشن ہے گا وہ ساری ہی چیزیں آپ لوگ کو بہت زیادہ ویرڈ بہت زیادہ عجیب و غریب دیکھنے کو ملتی ہیں گی جنہیں دیکھنے کے بعد تو میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں اس طریقے کی مووی دیکھنا پسند کرتا ہوں واقعی اگر آپ لوگ اس طریقے کی مووی دیکھنا پسند نہیں کرتے تو آپ لوگ پہلی فرصت میں اس ویڈیو کو اور اس مووی کو دونوں کو اسکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس مووی کو دیکھنے کا آپ لوگ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آپ لوگ پوری طریقے سے اس مووی سے ڈسپوائنٹ ہو گئے واقعی اگر جو لوگ اس طریقے کی مووی دیکھنا پسند کرتے تو میں ان کو بتا دوں کہ اس مووی میں جو بھی اسٹار کاسٹر ان کے نام تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ان کی جو پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ غضب کی ہے کیونکہ ان کے جو ایکسپریشن تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈرہا دینے والے تھے اور جس طریقے کے اسٹارکاس لی گئی ہے جس طریقے کے کریکٹر لکھے گئے ہیں وہ پوری طریقے سے ایک دوسرے سے جسٹس کر دیں گے اور یہ دیکھنے مجھے کافی زیادہ مزا آیا حالانکہ اس موی کے کچھ مائنس پوائنٹ بھی ہیں جیسے کہ اس موی کی جو وی ایف ایکس ہے گا جو اس موی کا کلر کریکشن ہے گا جو اس موی کی ڈرک ٹون ہے وہ کہیں نہ کہیں اس موی کے مائنس پوائنٹوں میں بھی جاتی ہے کیونکہ جس طریقے کے وی ایف ایکس ہیں گے جس طریقے کے اس کی کلر کریکشن ہے گی وہاں پہ ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس موی کی جو پروڈکشن کالیٹی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ یہ مووی ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے وزن کو دکھا پائے جو کہ دیکھنے میں مجھے تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ لگا اور ہاں اس مووی کی جو ڈارک رون ہے وہ بھی کئی بار آپ لوگ کو بور کرے گی جو کہ دیکھنے میں مجھے تھوڑا اور ڈسپوائنٹنگ لگا اسی وجہ سے میں نے اس مووی کو اتنا زیادہ انجوئی تو کیا ہے لیکن کہیں کہیں جگہوں پہ اس مووی سے میں ڈسپوائنٹ بھی ہوں اور انہی سبی چیزوں کو ملا کے اگر میں اس مووی کو ایک لائن میں ورڈڈ کرنا چاہوں تو میں اس مووی کو ریٹ کروں گا سیون اوٹ اف ٹین اسٹار اوپ لوگ سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس طریقے مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز چاہ کے اس طریقے مووی کو دیکھئے سپورٹ کرئے کیونکہ میں بھی اس طریقے مووی پسند کرتا ہوں دیکھنا اور واقعی آپ لوگ کو اگر یہ اس جورنر کے مووی دیکھنا پسند نہیں ہے تو جا کے اسکیپ کر دیجئے آپ لوگ اس ویڈیو کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں باقی آپ لوگ کو میرا ویڈیو کے ساتھ پلیس کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہوتے ہیں لائک کریے شیئر کریے اور میرے چنال کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے فیرم لیں گے اگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ